آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اپیش کیا گیا ہمارے لیے وہ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ کافی کنسرننگ ہے مختلف جگہ پہ جو انہوں نے ایڈنٹفائی کیے ہیں وہ اپنے جگہ سنگین ہے خطرناک ہے اور ہم جلد اس جلد ان کا علاج چاہتے ہیں لیکن آج جج صاحب نے صدر زرداری صاحب کو میڈیکل بیل گرانٹ کیا ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن اور پاکستان میں جو اتنے سارے لوگ نے اس پورے مشکل وقت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا تھا آپ کے دعاوں کی وجہ سے آج صدر زرداری صاحب کو میڈیکل بیل ملا ہے ہم اس بات کا شکر گزار ہیں جج صاحبان کے انہوں نے آج ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے اور ہمیں طبی سہولت اور طبی علاج کروانے کے لیے صدر زرداری صاحب کو پیل ملا ہے جو نائب کا اور حکومت کا گچور میں ان کا دباؤ اور ان کا جو سوچ ہے وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دبگانا چاہتے ہیں دبانا چاہتے ہیں آج پی انہوں نے فریال تارپوس سائیبہ کی کیس میں نائب نے اپنے جو کومنس ہے اپنا جو رسپونس تھا وہ وہ نہیں لے کر آئیں اور اس کیس میں ہمیں اب سکسٹینس انتظار کرنا پڑے گا اگر یہ نائب اور یہ حکومت سمجھتی ہیں کہ ہم اس قسم کی ہٹکنڈوں کی وجہ سے ان کے دباؤ میں آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اور میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے غریب عوام کی دعاوں میں بہت سا طاقت ہے اور صدر زرداری اب باہر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی جلد 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 صدر زرداری صاحب کا صدر زرداری صاحب کا علاج ہوگا اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب شکاری ہے اور وہ کھلاری کا شکار کے لیے اب نکلے گا بھی آپ سب کا بہت مہربان یہ بتا دیں یہ پاکستان کے عوام کا خواہش ہے یہ پاکستان کے غریب عوام کے ہر آدمی کے یہ درخواست ہے دعا ہے کہ یہ نالائق نائل سیلیکٹر حکومت جس نے ہمارا میشت کو تباہ کر دیا جس نے ہمارا سیاست کو تباہ کر دیا جو نہیں جانتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے چلاتے ہیں جو ان کو یہ یہاں تک نہیں پتا کہ کشمی کو کیسے دفع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس ملک کا ہر آدمی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلے جائے اور میں آپ کو سیاسی بیان دے رہا ہوں میں کسی کے اشارہ پر میں کسی کے بات سے آپ سے یہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ سیاسی بیان دے رہا ہوں کہ یہ سال اس حکومت کی آخری سال ہے آنے والے سال میں ہم عوامی میں حکومت بنا کے رہیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے آپ سب کا بہت میری باری جی فٹو